اسلام علیکم ناظرین فخر زمان کی بیٹنگ کے چرچے کل رات انڈیا کے کھلاری بھی بولنے پر مجبور فخر زمان نے کل ثابت کر دیا کہ پاکستانیوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے فخر زمان کے بارے میں بھارتی لڑکی نے کیا کہا فخر زمان کیوں رو پڑے پاکستان کی تاریخی جیت بھارت کا میدان اور فخر زمان کے چھکے دنیا حیران پاکستانی ٹیم نمبر ون پہ کیسے وسیم اکرم نے فخر زمان کو کیا کہا پورا بھارت میدان میں امن آیا یہ سب تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس سے بھی پہلے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا انڈیا کی سرزمین پر فخر زمان کا سدہ کروڑوں دل جیت لیے کل رات اسٹیڈیم میں پورے بھارت نے پاکستان کو سپورٹ کیا ایسا تاریخی مہج کہ پورا بھارت بول پڑا پاکستان زندہ بات پاکستانی کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں فخر زمان نے پورے بھارت کو بتا دیا پاکستان کی جیت کی خوشی میں بھارتی لڑکی کا کہنا تھا پاکستانیوں چل جاؤ تو چاند تک نہ چلو تو شام تک پاکستان کی کرکٹ ٹیم کچھ بھی کر سکتی ہے ویڈیو پیغام ملائزہ فرمائیے پاکستانیوں تمہارا بھی کمال ہے چل جاؤ تو چون تک نہ چلو تو شام تک ہیں ہار رہو تو لگتار ہار رہو جیتے تو بھر دھوا دار جیتے مان کمال کرتے ہو کمال کرتے ہو وڈا کمباک بھر پاکستان وڈا کمباک ایوش سارے معچز جیتو سمی فائنل میں تم سے تمہیں پھر ہرا ہے پھر ہرا ہے تمہارے مجھے سے کونٹیکٹ ٹی چل رہا میرا واپس آو سمی فائنل میں آو فخر زمان نے آج دکھا دیا سو سو نار کی اور ایک لوہار کی فخر زمان نے نیوزیلین کے خلاف کیریئر کی ایک بہترین ایننگز میں سے ایک قرار دے دیا فخر زمان کا کہنا تھا کہ اگر پانچ سو سکور بھی ہوتا تو پاکستان جیت سکتا تھا فخر زمان کے تاریخ ہی چھکے بوم بوم افریدی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا فخر زمان نے پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا وصیم اکرم کا کہنا تھا فخر زمان بہت اچھے پلیئر ہیں امپوسیبل کو پوسیبل کرنے والا کھلاڑی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فخر زمان کیوں رو پڑے فخر زمان کا کہنا تھا کہ پہلے میچز میں مجھے نہیں کھلایا گیا اگر مجھے پہلے میچز میں کھلاتے تو آج پاکستان نمبر ون ٹیم ثابت ہوتی الحمدللہ میں فٹ ہوں پی سی بی نے مجھے ویسے بٹھائے رکھا آپ کیا کہنا چاہیں گے فخر زمان کی تاریخی چھکوں اور وہ بھی بھارت کی سرزمین پر آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا پاکستان زندہ باد